موسیقی پراشن ہمیں میل اور sms کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ڈیٹیل سکرین پر ہیں تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں جو لون سینٹریک پراشن ہوں ہوم لون، کار لون، پرسنل لون، ایڈوکیشنل لون، لون اگینس پراپٹی کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو اس طرح سے آپ کاریکٹر میں پارٹیسیبیٹ کر سکتے ہیں سوال جواب کے سلسلے کو آئے ہم شروع کردے ہیں پہلا پراشن جو ہم شامل کر رہے ہیں یا جے کمار صاحب کی طرف سے ہے یہ پراشن وایا میل ہے انہوں نے جانا چاہا ہے ان کو ہوم لون کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو انہوں نے ڈیٹیلز نہیں ہے اس کے اکارڈنگلی ان کی سلانہ آئے تین لاکھ ہے ان کو جو لون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ففٹین لاکس کے لون چاہ رہے ہیں اس میں بلون صاحب کئی سارے فیکٹرز ہوں گے جو دیکھے جائیں گے لینڈرز جو کافی کچھ چیک کریں گے لیکن جو انہوں نے سپیسیفکلی اپنی آئے کے اکارڈنگلی الیجیبیلٹی جاننے کی کوشش کی ہے اس کو آپ کیسے ان کے سمکش رکھنا جاہیں گے جو آئے جس کا فورٹی فائی پرسن تک ایم آئے کے روپ میں فارم کیا آ سکتا ہے اگر یہ لونز کے لئے آگے ان کا باقی سب کچھ پیرامیڈز ٹھیک ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں جو جتنے لون کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ کیسے ان کے سمکش سمکھیں گے دیکھیں سورب جی ایسا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جو آپ کی انکم ہے اس کا فورٹی فورٹی بائی پرسنٹ لینڈر ریپریزیم کرتے ہیں کہ آپ وہ لون کی سروسنگ کر سکتے ہو تو اس کرائیٹیریہ کے حساب سے جو آپ کی انیول انکم ہے اس کا چار سے ساڑھے چار گونے تک کا اوم لون مل سکتا ہے ان کی جیسے انکم تین لاکھ ہے تو جو لون ہے ان کو چار گونہ آپ دیکھئے تیرہ چودہ لاکھ کے آس پاس پانہ لاکھ تک لون مل سکتا ہے بشارتی ان کی جو اومر ہے وہ چالیس سالوں اور جو لون ہے وہ بیس سال تک کا ملتا ہے اور جو ریٹ اپ انٹریسٹ ہے وہ 9.95 سے لے کے سوا دس پرسنٹ تک ہے اس کے علاوات جو ہے جو پروپرٹی کی ویلیو ہے اس کے اوپر بھی لون امونٹ نیربر کرے گا جیسے اگر آپ کا 20 لاکھ سے کم کا لون ہے تو جو لینڈر ہے وہ پروپرٹی کی 90% تک فینینس کرے گا ادرویس جو فینینس ہے وہ 80% تک ہوگا اور اس کے علاوات سورب جی ایسا ہے جو ربی کی ابھی جو انسٹرکشن آئے ہیں اس کے حساب سے سٹیم ڈیوٹی اور ریجسٹریشن کا جو کاؤسٹ ہے وہ کاؤسٹ اپ پروپرٹی میں نہیں کنا جائے گا تو اس کا جو 100% فینینسنگ ہے وہ بارور کو کرنے پڑے گی اور اگر کسی کے ساتھ eligibility بڑھانے کے لیے اگر جوائنٹلی بڑھنا چاہیں تو اس طرح سے بھی ویچار کر سکتے ہیں ہاں صحیح بتایا سورب جی جیسے اگر آپ کی جو income ہے وہ اگر sufficient نہیں آپ کو جتنا لون چاہیے تو جو permissible borrowers جیسے آپ کی spouse ہے آپ کے parents ہے آپ کے بچے ہیں ان کو آپ کو بارور بنا سکتے ہیں تو آپ کی جو جو overall لون eligibility ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور کچھ کچھ cases میں brothers کو بھی جیسے کو بارور permit کرتے ہیں پر سب lender normally brother or sister کو consider نہیں کرتے پر جیسے بچے ہیں parents ہیں اور آپ کی جو spouse ہیں ان کو join کرنے سے آپ کی eligibility بڑھ جاتی ہے آئیے بلون صاحب اگلا پرشن شامل کرتے ہیں سومنانج جی کی طرف سے پرشن ہے ان کا سوال ہے personal loan پر آپ کا سواجت ہے آپ personal loan چاہ رہے ہیں round about آپ نے mention کیا ہے آپ کو 5 لاکھ کے loan کی requirement ہے یہ آپ کی آئے ہے آپ ہمیں بتائیے جس طرح سے سومنانج صاحب آپ کو loan کی requirement ہے آپ نے بھی چیک کیا کچھ آپ نے details دیکھئے ہیں کہیں bank سے سمپرک کیا آپ سومنانج صاحب آپ لائن پر ہیں ہلو جی ان سے ہم کچھ دیر میں سمپرک ثابت کریں گے ان فاکٹ یہ جو details ہیں یہ سومنانج صاحب کی ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں سومنانج صاحب نے جو پراشن بھیجا ہے جس طرح سے بلون صاحب ان کی requirement ہے آپ ان کو کیسے دیکھیں گے ان کا personal loan جو لینا چاہ رہے ہیں اس میں جو پورا overall scenario ہے اس کے بیچ میں لینڈرز کیسے کال لے رہے ہیں جو economy جس دور سے گزر رہی کی وہ آپ کی جو depend کرتا آپ کام کرتے ہیں آپ کی جو employer ہے اگر بڑی company ہے یا public sector organization ہے تو ریڈ بھی اچھا ملتا ہے اور eligibility جہا ملتی ہے پر normally جو personal loan eligibility ہے وہ monthly income کا 9 گنا سے 18 گنا کے بیچ میں رہتی ہے پر نیرور کرتا جیسے میں نے بتایا کہ جو employer ہے اگر ایک class employer ہے جو lender ہے ان کا categorization رہتا ہے employer کے حساب سے اور اگر ایک category ہے تو ریڈ بھی اچھی مل جاتی ہے اور 18 مہینے تک personal loan بھی جاتا ہے اور جو normally rate personal loan کی interest rate 24% کے آس پاس لینڈر کے پاس کوئی security نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی security دینے کے سورب جی ایسا ہے آپ کوئی بھی loan اگر لینا ہے آپ کا banking relationship جس bank کے ساتھ میں ہے تو پاس میں آپ credit جو transactions کی history رہے تو لینڈر جیادہ comfortable ہوتا اور آپ کی جو probability ہے وہاں سے loan ملنے کی فیوری بھڑھ جاتی ہے تو کسی کو بھی loan لینا بھی لینا ہو تو آپ سب سے پہلے جو آپ existing banker جہاں پہ current account ہے ان کو approach کرنا چاہیے اور بہاں سے ملی جاتا اگر اگر credit record بھی اچھے ہوتا آئیے اگلے سوال کو remove کریں گے یہ سنبندت سوال ہے اور یہ سوال ہے امیت کمار صاحب کی طرف سے اور امیت صاحب لائن پر موجود ہیں امیت صاحب آپ نے جانا چاہا ہے سنبھل کے بارے جی تو میں یہ جاننا چاہتا کہ اتنا سکور enough ہے لون لینے کے لئے کچھ improvement کی ضرورت ہے آپ کو لون کی ضرورت ہے کیا آپ کوئی لون لینا چاہتے ہیں آپ نے apply ابھی کیا نہیں ہے پلون صاحب جس طرح کا سکور بتا رہے ہیں جو سکور سپیسفک جو انہوں سکور بات رہے ہیں اور جس طرح کا بھی جو ٹرینڈ ہے اس کو آپ سمکش کیسے رکھیں گے مطبع سکور کو لے کر یہ خود بھی کمفرٹ رہے ہیں لینڈ بھی کمفرٹ بل رہیں گے سورب جی سی بل کے جو ڈیٹا ہیں ان کے حساب سے جو 90% جو لون سکور 700 کے اوپر ہے تو ان کا جیسے بتا رہے 700 پون رہا ہے تو بارڈر لائن کیس ہے تو 90% کی کی سمبھاونا ہے پرانتو آپ سکور اچھا ہے یا ماتر پروف نہیں ہے کہ آپ کو نشتے روپ سے مل جائے گا جیسے آپ کی جو ان کم کی کنٹی کتنی ہے آپ کا پروپرٹی یا جو بھی لون جس پر لینا چاہتے ہیں اس کا ویلیو بگیر کتنا باقی اور باقی فیکٹر بھی لینڈر کنسیڈر کرتا ہے پر یہ پر اچھا دیتا ہے لینڈر کو تو اس کے دیفولٹ ہونے کی سمبھاؤنا بہت کم ہے اس میں سورب جی ایسا ہے کہ سورب جی ایسا ہے اگر ایمپروو کرنا ہے جو آپ شیڈول ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے ایسا جو اگر سیبل سکور اگر ایمپروو کرنا ہے تو ایسا ریگل پیمنٹ کرتے جائیے ٹائم ٹو ٹائم پیمنٹ کر دی جی اور جہا تک سوال جن کا سکور خراب ہو گیا ہے اور جن کو کہیں سے بھی لون نہیں مل پا رہی ہے تو ان کے رہے ہیں لیکن جن کا ان سے کم ہے ان فر سات سو کے نیچے ساڑھے چھے سو کے اس سو سو نیچے سکور ہے تو لون ملنے کی سمبھاونا بہت کم ہے جی تو یہ ہے آپ کے لئے ڈیٹیل ریپلائے امیت کمار صاحب باقی جانکاری سکرین پر ہے اس کے حساب سے آپ آگے بڑھئے ہم فیلال بریک کے لئے رک رہے ہیں جائزہ آج لون مارکٹ کا آج ہم باتشیت کر رہے ہیں لون مارکٹ پر کارکر میں آج پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنا پیسہ س بلوان جین صاحب اگلا پرشن ہم جو لیں گے لکھنو سے ہے آج شریف واسطو جی کی طرف سے ہے انہوں نے جاننا چاہا ہے کمپوسٹ لون کے بارے میں اور یہ ہیں ان کی ڈیٹیلز سکس لاک پر آئے ہے اور اس طرح سے ان کو یہ لون کی ریکوائرمنٹ ہے مطلب پلوٹ کے لینا چاہ رہے ہیں اس پر کنسٹرکشن بھی کرنا چاہتے ہیں یعنی کمپوسٹ لون کے تحت آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو کیسے بتائیں کہ اس کو لے کر دیکھیں سورب جی ایسا ہے کمپوسٹ لون جس میں آپ کو پلوٹ کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کی کوسٹ کا بھی بینک فیننس کرتی ہے پرانتو جو پلوٹ ہے وہ آپ کو اپروروڈ آثوریٹی ہے اسے پرچیج کیا ہو نا چاہیے اور جو کنسٹرکشن کا جو کوسٹ ہے وہ کنسٹرکشن ہے وہ انجینیر یا آرکیٹکٹ ساتھ کنسٹرکشن کی پراغرس ہوتی ہے اسے اس کے ریپورٹ یا فوٹوگراب آپ کو سبمیٹ کرنے پڑے گی اس کے بیسیز پر بینک آپ کو پیس سنکشن کرے گا اور بینک ہو سکتا کہ اگر آپ نے فوٹوگراب بھیج پراندو جیسے ایسی 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 مل جائے گا اور جو تم سن کنڈیشن سو مارمولی سیم ہیں انکم ٹکس کے بینیفیٹ بھو بھی آپ کو جو ایٹی سی ایٹی سی ایٹی سی بھی بینیفیٹ آپ کی جو کانسٹرکشن دون ملے گی نہیں کر باتا ہے پلوٹ تو ہے لیکن کنسٹرکشن نہیں ہو پائی ہے تو اس میں کس طرح سے یہ پرکریا وقت کرتی ہے بہت بڑیا پوائنٹ باتایا کہ اگر آپ نے کمپوزیٹ لون لیا ہے تب جب لو کمپوزیٹ لون سینکشن کرتی ہے تب بھی کنڈیشن ڈال دیتی ہے کہ کنسٹرکشن آپ کو شروع کرنا پڑے گا اور اگر کنسٹرکشن شروع نہیں کیا تو بینک کو رائٹ ہے کہ پلوٹ کے لئے جتنا پیسہ انہوں نے سینکشن کیا دیا ہے وہ پورا ایک ساتھ میں مانگ سکتی ہے تو اگر آپ کنسٹرکشن نہیں کروانے کی ہو تو آپ کمپوزیٹ لون کے لئے پلوٹ لون نہیں لے پر اگر اگر اچھا منچہ ہے تو آپ کمپوزیٹ لون کے لئے جائیں جی تو اس طرح سے آجیش رواصطبا جی آپ آگے بڑھیں یہ باقی کمپوزیٹ ڈیٹیلز سکرین پر آپ کے سمکش ہیں آگلا پرشن جو ہے وہ ریتیش کمار جی کی طرف سے ہے اور انہوں نے جانا چاہا ہے پرسنل لون سینٹرک کچھ ایشوز آرہے ہیں ہم آپ کا پرشن دیکھ ریتیش صاحب اور آپ نے بتایا کہ جہاں پر آپ کا سیلری اکاؤنٹ ہے آپ وہاں سے پرسنل لینا چاہ رہے ہیں لیکن لینڈر آپ کو نہیں دی رہا ہے اس میں آپ کیا جانا چاہ رہے ہیں آپ نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پلیس بتائیے ریتیش کمار میں خود اپنے بینک سے بات کیا تو ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تب آپ کو پوزبول ہے پرسنل لون پرسنل پرسنل لون پر لینا چاہ رہے ہیں لینڈر کی کال ہوگی مطلب اس میں آپ ٹرائے ضرور کر سکتے آپ کا سالی اکاؤنٹ جہاں کتنے سالوں سے ہے مطلب کتنے سمیش ہے آپ کا بھا پر اکاؤنٹ دو سالوں سے ہے اس سے پہلے ہماری سالی اکاؤنٹ کسی اور بینک میں تھی بات ان لوگ نے آٹومیٹک لی چینج کر کے وہ جاننا آپ لائن پر ہیں سولیش کمار صاحب آپ جو سی ڈپ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کیا اگزائٹلی پلان ہے پورا اس میں کتنے آپ اپنی طرف سے کتنا ڈال سکتے ہیں کتنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے ہم پوچھ رہے ہیں جو کل اس کی کسٹ ہوگی اس میں آپ کو اپنی طرف سے رقم ڈال نہیں ہوگی آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ساتھ 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 لاکھ کرتے ہیں آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اس میں کتنی آپ کی سلانہ آئے ہے یہ سر دو لاکھ کے قریب پڑتی بلون صاحب ان کو جس طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس اس پرکار سے نہیں ہے اس میں لینڈر کس طرح سے دیکھیں گے کیا کیا پہلو دیکھا جائے گا اور کیسے اس پروسس کو آگے موف کر سکتے ہیں سورب جی ایسا سورید جی کو پیٹرون پم کے لئے لون چاہیے تو سب سے پہلے تو لینڈر کوئی بزنس لون لینے جائیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس بزنس کا جرور دیکھے گا اگر ان کو بزنس کا ایکسپیرینس ہے تو ان کو لون بل جائے گا اس کے بزنس بگیرے ہوگا لون کسی سرویس بگیرے کریں گے بینک کو اپ 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 سکیم جو چھوٹے اٹھ مجلے ادیو گے تو اس میں ایک کروڑ روکے تک لون ہے وہ جو گیرنٹی ہے 75% تک گیرنٹی ہے وہ 25% کا جو رس ہے وہ لینڈر لیتا تو ان کو آپ approach کر سکتے اور اگر آپ project bank لگتا ہے تو bank آپ scheme کے اندر loan دے سکتا ہے اور اس کے وائنڈ اپ شکریہ کرنا چاہیں گے بلوان جین صاحب تینک یو دنیواد آپ کا کاریکٹر میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فیلال آج ہم نے loan market کا جائزہ لیا ہے کل جب ہم آپ کے سمکھ حاضر ہوں گے تو باتشیت ہوگی insurance پر آپ اپنے پرشن اور سجاب ہمیں اگلگ دن اگلگ ٹاپکس ٹچ کرتے ہوئے آپ کی financial planning میں ملت کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکر